اسلام آباد لاہور ملتان ہر جگہ پہ ڈینگی فیبر بہت تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے اس کے چند سمٹمز ہیں جو آپ کو بڑے آسانی سے یاد ہو سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی چند دوائیاں جو آپ کو پتہ بھی ہونی چاہیے اور کچھ حیطیاتیں ہیں جو آج کی ویڈیو کو پورا دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائیں گے اس کو بے شک 1.5 پہ لگائیں جیسے مرضی کریں یہ آپ کے اوپر ہے لیکن اس چینل کو سبسکرائب ساتھ کریں کیونکہ یہاں میں ہیلتھ ٹپس لے کے آتا ہوں ریسرچ بیس ورنہ پھر وہ ہی گسی بیٹی ہیلتھ ٹپس فالو کریں گے جن کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس چارٹ کو دیکھیں آپ کو واضح پتہ چل رہا ہوگا کہ کس تیزی سے ڈینگی فیور ہمارے پاکستان کے اندر بڑھ رہا ہے اب اگر ہم ڈینگی فیور کی بات کریں یہ ہوتا کیوں ہے تو آپ کو بھی معلوم ہوگا یہ ایک موسکیٹو ہے جس کا نام ہے ایڈیز اس کی وجہ سے ہوتا ہے اور یہ زیادہ تر کیا ہے کھلی جگہوں پہ موجود ہوتا ہے جہاں پانی کافی عرصے سے پڑا رہا ہے صاف پانی یہ اس جگہوں پہ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے اچھا اب اس کے کچھ سمٹمز ہیں یہ آپ نے بہت امپورٹنٹ بات ہے جو یاد رکھنی ہے اکثر اوقات آپ کو یہی شک ہوگا کہ آیا کہ میرا گلہ خراب ہے مجھے ملیریا ہے یا مجھے ڈینگی فیور ہے یا مجھے ٹائ فارڈ ہے تو آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے جب ڈینگی کا بخار ہوتا ہے نا تو اس میں آنکھ کی بیک سائیڈ پر سردرد ہونا شروع ہو جاتا ہے پورے سر کا درد ہی ہوگا اور آنکھوں کے پیچھے سردرد شروع ہو جائے گا یہاں رکھنا نہیں ہے کہ صرف یہ ہو رہا ہے تو آپ سمجھیں کہ مجھے بخار ہونا شروع ہو گے ڈینگی والا ایسا نہیں ہے یہ سارے سمٹمز پورے ہونے چاہیے ہیں آنکھ کے پیچھے درد ہو سر میں بھی درد ہو اس کے علاوہ پورے جسم میں درد ہونا شروع ہو جائے اس بخار کو عام زبان میں کہتے ہیں بریکنگ بون فیور بریکنگ بون فیور کیا ہوتا ہے کمر میں بھی درد ٹوپنے والا بخار اور پھر یہ بریک نہیں ہو رہا ہوتا ایک سو دو ایک سو تین پہ رہتا ہے اور زی بخار رات کو آپ کو یہ بخار ہو جائے گا دن میں آپ کو ایک دو گھنٹے آرام آئے گا اس کے بعد پھر سے بخار ہونا شروع ہو جائے گا اب اگر میں میڈیسن کی بات کروں وہ جنرل میڈیسن کی بات کروں کیونکہ اس کے اندر بہت زیادہ پلیٹلٹس کم ہو رہے ہوتے ہیں ٹائنگی جا کے آپ اپنا ڈائیگنوسس کروائیں اور جیسے ہی ڈینگی کا ڈائیگنوسس ہو تو ہم پانی بڑھا دیتے ہیں ایسے کیسز میں اور دوسرا یہ ہم کرتے ہیں کہ پینڈال جو ہے وہ بخار ٹوٹتا رہے ہیں ٹھیک ہے یہ ہم نورملی چیزیں کرتے ہیں آپ لوگ کچھ چیزوں کو آوائیڈ کر سکتے ہیں جیسے پل سلیپس جیسے ابھی میں پینڈ کے بات ہوں تو یہ چیز بھی آپ کر سکتے ہیں اپنے کلوٹس کو پل سلیپ رکھیں اس کے بعد اپنے آپ کو پروٹیکٹ رکھیں اگر آپ کھلی جگو میں جا رہے ہیں اسپیشلی سردی کے اندر ڈینگی زیادہ بڑھ رہا ہوتا ہے تو اگر کھلا پانی آپ لوگوں کے پاس پڑھا ہو گا ہے کیونکہ لاہور اور اسلام آباد میں زیادہ زر پانی کا مسئلہ رہت ہے تو اس لیے ہم ٹبز میں پانی کو سٹور کرتے ہیں اس کے لیے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اس ٹب کو اوپر کور رکھیں جہاں پہ پانی آپ نے سٹور کرنا ہے اور واقعی اپنا خیال رکھیں زیادہ سے زیادہ اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب پھر میں کہوں گا لازمی کریں اس پہ ایک ریسرٹس بیس نالج آپ کو ملے گا کوئی ایم 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 ٹیپ ساف لوگوں کو نہیں ملے گی تو اپنا خیال رکھیں اور اللہ حافظ